بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ وینڈ انرجی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وینڈ کیوں پروڈیوس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سورج ہے وہ جو وارٹر کی سرفیس کے اوپر وہ اس کی ہیٹ پڑتی ہے تو یہاں پہ ہیٹ گرم ہونے کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے اس کے ڈینسٹی گم آ جاتی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جو کولر ایر ہے وہ کول ایر اور دا واٹر مووز ان پھر وہ جو تھنڈی ایر ہے وہ موو ان ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو سرکل ہے یہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہسٹری ہے یہ ہسٹری میں سب سے پہلے جو مینڈ انرجی ہے وہ آہ یوز تقریبا پانچ ہزار سال پہلے ایجپٹین جو ہے وہ یوز کرتے تھے کشتیوں کو چلانے کے لیے اس کے بعد جو اس ٹکنالوجی کو تقریباً چینیز نے یوز کیا وارٹر پمپنگ کے لیے اوپوٹ ٹو ہنڈرڈ بی سی پھر پرشین نے اس کو یوز کیا نا جی بہت سیم ٹائم انہوں نے اس کو گرین کو گرین کرنے کے لیے یوز کیا ڈے تکنالوجی سپیٹ و یوز میں سیٹلرز بھارت دیز آئیڈی آس دو امریکہ سیٹلرز سے کیا امراض ہتا ہے ھوٹھ شن دے جو کے آوٹسائیڈر ہوں اور اور آمریکہ میں جا کے وہ رہنا شروع کر دیا انہوں نے ٹھیک ہے اس کو دین ہیں اندسٹریلیزیشن یوز دا کوھل آفا جنریز تو جنریoz ستریم بھارت ڈکلائن این دی یوز آفا وینڈ اینر جی اس اس ٹیسے پسٹری مینڈ دیکلائن آگیا سمجانے پر اندانے کارای سرمک ہیا تھی. است دانی مفادن، نبات حال کریشتے ہیں۔ مجموعہ نبات حالے کا مخصورہ لایٹو سرمک ہے۔ مجموعہ نبات حالتہ ہر سرمک مفادن، مطلے والداز کے مقرح و اینجانی کا اپنیسی پس ایک سرمک گروش ہو، مجموعہ نبات حالت چیزن، و میرے نگرے پوریشن، ایمان کیا نبات کی کچھ لیمیری ایم والدین، کی دہائی میں انرجی کریسز آیا تو تب سے اب تک جو انرجی کریسز کو اور کم کرنے کے لیے جو رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے تو ان رینیوبل انرجی ریسورسز میں جو سب سے امپورٹن ہے وہ ہے فوٹوولٹک سیلور ہے وینڈ انرجی